موسیقی 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 کلچر میں جو ہمارا ایک رچ ایلیمنٹ ہے یا ایک سٹرونگ ایلیمنٹ ہے وہ میوزک ہے کیونکہ اس میں لینگویج بھی کور ہوتا ہے اور جو آپ کا ٹریڈیشنل ایک وے ہے شروع سے اس میں میوزک میں لوگوں نے بڑا کام کیا ہے موسیقی اس ہنر میں میرے پاس موسیقی بنانا جو لکڑی تیار کرنا ہے اس میں برتن سازی کا کام ہے اس کے علاوہ پھر یہ جو آرائشی چیزیں ہیں اوٹ کاروئی میں اس طرح کا کام ہے میرے پاس اور بہت سارا جو آپ کے سامنے ہے یہی کا میرا اپنے ہاتھ کا کام ہے جو رب بن کریم نے مجانایت کی ہے واقعی کلچر یا یہاں ہنزہ کا تقریباً سیم ہے تھوڑا سا فرق ہے پامیری اس میں میوزک کا ہے ہمارے یہاں پہ بھی وہی پامیری ہے بدخشان کا سنٹرلیشن میوزک رباب چہاردہ رباب سہتار جگینی غجک اس طرح کا بہت سارے جو میں اوزار بناتا ہوں بہت سارے بہت اچھے پھنکاراتے ہیں میرے پاس جو کے پی کے سے بھی آتے ہیں سندھ سے بھی آتے ہیں اور پنجاب سے بھی آتے ہیں بہت شوق سے یہ ہماری سکاپتی میوزک جو رباب میں ہے سہتار میں ہے ہر چیز میں پسند کرتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے وہ ہمارے ہیریٹیج کا ایک حصہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی گھر بننے ہوئے ہیں دو سو سال پرانے اور چار سو سال پرانے گھر ہیں ہمارے پاس اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ٹریڈیشنل جو مٹیریل ہے وہ پتھر مٹی اور لکڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اسی چیز کو ریوائب کریں اسی کو ہم پریزرب کریں خواتین میں نے عالتیت میں شکم جو گرین پروجیکٹ ہے ان کا اس میں دو ہزار پندرہ سولہ سترہ پھر بعد میں دو ہزار بیس میں بھی میں نے ایک مرتبہ وہاں پہ ٹریننگ دی ان کو جس میں گیارہ خواتین پہلے اس میں میں نے ان کو ٹرین کیا جس میں برطن سازی اور میوزک کا اس طرح کی چیزیں میں نے ان کو سکھایا اس کے بعد پھر دو ہزار سترہ میں بھی ایک ان کا وہاں پہ کلاس منا کے دوہ ان کی طرف سے تو میں ہی اپنا ورکشاپ کلوز کر کے جا کے میں ان کو سکھاتا تھا کیوں یہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے بائزت پیشہ ہے گر پہ بی بیٹھ کے خواتین اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے ایک سکاپت اور دوسرا اپنے لیے ماش اچھا ہے کلوزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کاروین بھی کرتی ہوں وینڈولز پہ سپونس کا کام بھی کرتی ہوں میجکل اسٹرومنز بھی وینڈولز کا بھی کام ہوا وہ بھی کرتی ہوں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے یہ جو چمڑا حنود کرنے کا خاص طریقہ ہے اس میں جانوروں کا جو پرمیٹ شدہ ہمارے یہاں پہ جنگلی جانوروں میں مارخور ہے بلو شیپ ہے آئی بیکس ہے ہمالیان آئی بیکس ہے میں خود بھی شکار کہلتا ہوں پرمیٹ پہ پھر اس کو بنانے کا کام بھی میں خود کرتا ہوں تو اس میں بہت زیادہ باریک دیمی رفتار والا کام ہے کیونکہ وہ چمڑا اس کا سکن لیس کرنے کے بعد اس کا فسٹڈ شروع سے پورا ری شیپ کرنے تک ایک بہت لمبار سا تقریباً دو ڈائی مہینے کا ایک جانور بنانے میں جس طرح یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہے خود میں نے سکننگ کیا ہے اور خود ہی میں نے اس کو بنایا ہے آپ کے سامنے یہ دو ہزار سولہ کا ہے تو میں نے بہت سارے تکلیفات دیکھے اس فن کو یہاں تک پہنچانے میں کیونکہ میں اس فن کا عاشق ہوں اس راہ کا میں ملنگ ہوں تو آج تک جب سے میں نے کام شروع کیا ہے میرے یہ انگولیاں تقریباً دو دو مرتبہ کٹ چکی ہیں میں نے اس طرح کا محنت کے اس کام کو پر میں یہی کوشش کر رہا ہوں جو بھی اس فن کا متلاشی ہے جو سیکھنا چاہتا ہے جب تک میرے زندگی میرے سانس اس مٹی پہ باقی ہے میں انشاءاللہ اس ہنر کو آگے بڑھا ہوں گا موسیقی